بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیون کلاس امید ہے کہ آپ حیرت سے ہوں گے اور امان کی بہترین حالت میں ہوں گے دے ٹونٹی فور اور ٹونٹی فائف کا کام ہے ہاں 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 ہم لوگ کام کریں گے ٹھیک ہے تو سبق ذرات کی اہمیت کا خلاصہ لکھیں بچوں آپ لوگوں نے ذرات کی اہمیت کا خلاصہ لکھنا ہے ہم لوگ پڑھائی میں صحیح اس کو شورٹ لفظوں میں آسان لفظوں میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں کلاس سٹارٹ سے آپ لوگ لیں گے کسی بھی ملکی ترقی میں ذرات خصوصی اہمیت ہی حامل ہے دنیا میں قریباً چالیس سے پنتالیس کے درمیان محنت کا ایسی پیشے سے وابستہ ہیں اور عالمی پیداوار کا پانچ فیصد فیصد ذرات ہی سے حاصل کیا جاتا ہے کاشکاری اور انسان کے تعلق کو شروع سے اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی کہ آج ٹھیک ہے پاکستان بنیادی توپیک ذری ملک ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اس سے ان خوش قسمت ممالک میں شامل کیا ہے جہاں پہاڑ زرہ زمین پانی رگستان وغیرہ شامل ہے اور اس کے بعد آپ لوگے بھی لکھ سکتے ہو اور اس پہ ایک اور فضل وہ یہ کہ یہاں چار موسم پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہر طرح کی فصلے کاشکی جاتی ہیں ہمارے ملک کا ذری نظام بہت مضبوط ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں بہت امدہ قسم کی فصلے کاشکی جاتی ہیں جدید الات بہترین بیچ کیڑے مار عدویات کیمیائی خات ٹریکٹر اور تھریشر جیسے جدید ذری جدید ذرائع اور حاص کا جدید اپاشی کے ذرائع نے ذرات کے شعبے کو اروج پر پہنچا دیا ہے اور پاکستان میں پاکستان کی بہت سے علاقوں میں فصلوں کا انحصار بارش پر ہیں مگر بہت سے علاقے ایسے بھی یہاں جان نہروں ٹوپ بیلوں کونوں اور ڈیموں سے فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں دو طرح کی فصلے کاشکی جاتی ہیں ایک فصلے حریب اور دوسری فصلے ربی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلاس اس کو اپنے لفظوں میں آپ لوگ لکھے گا اسی میں سے آپ لوگ کچھ اور لائنیں بھی لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے لکھیں